اسلام والی عورتیں یہ سب سے پہلا ہے گنتی کرتے جانے دائیں ہاتھ پر اسلام اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے کو تلاش کرتا ہے فَلَيْيُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور میدانِ عرفات کے اندر اللہ پاک نے اس اپنی عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ لوگو جنابِ آدم علیہ السلام سے اللہ کے پیغام کا سلسلہ جاری و ساری رہا رب کا پیغام آتا رہا اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا آج نوز الحجہ یومِ عرفات کے اندر میں نے اپنا کلام مکمل کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اللہ والو دنیا میں بھی اسلام ہے اور قبر کے اندر بھی یہی سوال ہے تو وہاں مومن جواب دیتا ہے دینی الاسلام یہ سب سے پہلی صفت ہے اسلام والی اللہ تعالی مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے دس صفات کا تذکرہ جس میں مرد اور عورت کی برابری ہے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی فرمایا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں برابر برابر عورت اور مرد کی برابری کس بات میں؟ اسلام میں ایمان میں فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایمان کیا ہے وہ انسان کے عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید ہے یاد رکھو رب کے پیارے بندوں اگر عقیدہ توحید نہیں تو انسان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارہ فرمان ہے نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے اور نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے فرض پڑے نفل پڑے سنت پڑے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی کوئی عبادت اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات اسلام والے مرض اور اسلام والی عورتیں ایمان والے مرض اور ایمان والی عورتیں برابر برابر عرش والے اللہ نے تذکرہ فرمایا ان دو صفتوں کے بعد جو تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتان فرما بردار مرد اور عورتیں جب رب کا حکم آئے آئے تائے حدیث آجائے سمینا واتانا اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اپنے رب کو بڑا کرتا ہے اپنے پاک پیغمبر کو بڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہیج کر کے نیچے کر کے آجزی کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم کو قبول کرتا ہے یہ تیسری صفت ہے جس کے اندر مرد اور عورتیں برابر ہیں شانہ بشانہ اسلام ہے ایمان ہے والقانتین والقانتار فرما بردار مرد ہے فرما بردار عورتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام صفتیں نصیب فرما دیں فرما بردار مرد ہے اور عورتیں ہیں فرمایا وسادقین وسادقات سچ بولنے والے مرد ہیں سچ بولنے والی عورتیں ہیں اللہ وعلو یہ برابری ہے وہ جو بے حیائی کی برابری ہے وہ نہیں ہے بلکہ مرد سچ بولنے والا عورت سچ بولنے والی اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا فرمان سن لیجئے علیکم بس صدقے رب کے بندوں ہمیشہ سچ بولا کرو فَإِنَّا الصِّدْكَ يَحْدِ إِلَى الْبِرْرِ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کو نیک بنا دیتا ہے وَإِنَّا الْبِرْرَ يَحْدِ إِلَى الْشَنَّتِ نیکی جو ہے انسان کو رب کی چندت کی وارث بنا دیتی ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبَا مرد بھی جھوٹ سے بچ جائے عورت بھی جھوٹ سے بچ جائے فَإِنَّا الْقَذِبَا جوٹ بولنے والا مرد ہے عورت ہے رب کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے وَإِنَّا الْخُجُورَ يَحْدِي الْنَّارِ جب فاجر بن گیا تو رب کی جہنم کا عینل بن گیا مرد بھی سچ بولے عورت بھی سچ بولے وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَار یہ شانہ بشانہ اور کندے سے کندہ اور صفات کے اندر جو برابری ہے اللہ تعالیٰ ایسی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے سچ بولنے والے مرد ہیں سچ بولنے والی عورتیں ہیں وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاد صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں اور اس بات کو نوٹ فرمالو صبر تین قسم کا ہوتا ہے ایک یہ ہے انسان گناہ سے بچ جائے اور ہمیشہ بچتا رہے یہ صبر کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم انسان اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا رہے یہ دوسری قسم ہے صبر کی اور تیسرا فرمایا جو بندہ مشیبت کے وقت آپ نے رب کی رضا پر راضی ہے اللہ کا فیصلہ رب کی مشیعت ہے اللہ کی قضا ہے رَزِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا اے اللہ جو تُو میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے بڑے عدل انسان والا ہے یہ پانچمیں صفتہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتَ صبر کرنے والے مرد ہیں صبر کرنے والی عورتیں ہیں اور فرمایا مومن کے دو اتحار ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ بَسْصَلَاتَ صبر کر کے نمان پڑھ کے اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو جہاں مصیبت آئے مشکل آئے وَاوِلَا کرنا چیخ و پکار کرنا ماتن کرنا آہوزاری کرنا یہ ایمان اور اسلام والے بندوں کا شبہ نہیں ہے بلکہ فرمایا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتَ وَالْخَاشِئِنَ وَالْخَاشِعَانِ جو اللہ کا در رکھنے والے مرد ہیں عورتیں ہیں ہر حال میں اپنے رب کا در اپنے دل کے اندر ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے در گیا اللہ اسے ایک نہیں دو جنت عطا فرمائے گا وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ صدقہ کرنے والے مرد ہیں صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اللہ والو ایسا صدقہ جسے صرف رب جانتا ہو آؤ اپنے چیرے مبارک میری طرف کر لو میں حدیث کا سچا اور سچا موتی آپ کے سامنے بخیرتا ہوں حدیث آپ نے کئی مرتبہ علماء کی زبان سے سنی اللہ تعالیٰ علماء کو اساتذہ کو سلامت رکھے جو ہمیں رب کا قرآن سناتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سناتے ہیں فرمایا سباتون یزلہم اللہ فی زلہی یوم اللہ 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 کال قیامت کا دن ہے اللہ سات بندوں کو اپنا سایہ دے گا لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کا سایہ نہیں ہے اور دین کہتا ہے نبی کریم کا بھی سایہ ہے اللہ کا بھی سایہ ہے فی زلہی یوم اللہ 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 نوت کر کے لے جاؤ میرے رب کا بھی سایہ ہے اور قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے لعوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا اور سورج جو ہے ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا نہ کوئی چھت ہے نہ لباس ہے نہ درخت ہے نہ سائبان ہے سات بندے اللہ کے پیارے اب ذرا گنتی کرو فرمایا نمبر ایک الامام العادل عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے اور دوسرا فرمایا وَشَّابُ النَّشَا فِي عبادتِ رَبِّهِ وہ جوان ہے جو پروان چڑھتا ہے رب کی عبادت میں جوان ہوتا ہے پروان چڑھتا ہے اپنے اللہ کی عبادت میں اور تیسرا فرمایا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِهِ اس کا دل لگتا ہے تو مسجد میں لگتا ہے اور چونتہ فرمایا وَرَجُلْا نَتَحَبَّا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ دو آدمی رب کی محبت پہ جمع ہوتے ہیں اگر الگ ہوتے ہیں اللہ کی محبت ان کے دلوں میں قائم ہے اور پانچوں فرمایا وَرَجُلُنْ دَعَتْهُ اِمْرَتُنْ ذَعْتُ وَمَنْسِ بِنْوَا جَوَال ایک عورت ہے بڑے موزز گرانے کی ہے بڑے اونچے خاندان کی ہے اور بڑی خوب روح ہے ایک رب کے بندے کو برائی کی دعوت دیتی ہے کہتا ہے اِنِّيَ خَافُ اللَّهِ میں رب سے ڈرتا ہوں اور ایک وہ خوش نصیب ہے تصدقہ بے صدقہ تن دائیں آسے خرج کرتا ہے فَاقْفَاهَا اسے اتنا چھپا کے دیتا ہے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا قُنْ فِيكُوْ يَمِينُهُ بَعِنْ حَاتھ کو پتا نہیں چلتا دائیں نے کیا خرج کیا ہے اور ایک وہ نصیبوں اور کشمت والا ہے زَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَازَتَيْنَاهُ تنہائی میں بیٹھا خلوت میں بیٹھا اکیلہ ہے آپ نے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ ساتھ خوش نصیب ہیں اور کئی رب کے ایسے بندے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک پروردگار ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے اللہ والوں صدقہ کرنے والے مرد ہیں صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں جمعت المبارک کا دن ہو رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی دن ہو اپنے ہاتھ میں اپنی جیم میں تھوڑے بہت رقم رکھ لیا کرو رب کے لیے صدقہ کریں گے اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو پتا نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس طرح محبت سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسائمین و السائمات روزہ رکھنا ہے اس میں مرد عورت برابر ہے اللہ والوں روزہ مرد کا روزہ عورت کا اور فرمایا اسوم جنتن روزہ دھال ہے دنیا میں کیا کرتا ہے روزہ انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور کل قیامت کو انشاء اللہ مومن کے تیس روزے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جہنم کی آگ سے بچائیں گے انشاء اللہ روزہ رکھنے والے مرد عورتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور عورتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیارہ فرمان جو صحیح بخاری حدیث کی کتاب میں کئی مرتبہ آیا ہے اپنے چہر مبارک میری طرف کر لیجئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تین خوش نصیب بندوں کا تذکرہ کیا ذرا محبت سے نوٹ کر کے لے جاؤ پہلی امتوں میں بن اسرائیل میں تین بندے خوش نصیب گزرے ہیں اتنے خوش نصیب آپ ذرا محبت سے تصور کیجئے کتنے خوش نصیب ہیں ان تین کا تذکرہ میرے رب نے جناب جبرین سے کیا حضرت جبرین نے ان تین کا تذکرہ اللہ کے پاک پیغمبر سے کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے ان تین کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا چلتے چلتے آج اس فقیر نے ان تین کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے بڑے خوش نصیب ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ بینما سلاسہ تو نفر محبت سے ذرا نوٹ کرتے جاؤ اپنے دائے ہاتھ پہ تین بندے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں بارش آئی تو بان آیا ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں اللہ کے حکمت ہے ایک پتھر گرتا ہے غار کا موں بند ہو جاتا ہے کہنے لگے آؤ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اپنے اپنے نیک عمال کا سانے عمال کا وسیلہ ڈال کے ایک بولا کہنے لگا میں نے ایک مزدور رکھا تھا اس سے مزدوری کرائی شام ہوئے مزدوری چھوڑ کے چلا گیا کہنے لگا یہ مزدوری تھوڑی ہے نہیں لیتا نہیں مزدور کرتا نراز ہو کے غصے ہو کے چلا گیا کئی سال گزرے جو مالک تھا جس نے مزدور رکھا تھا اس رقم سے کام کرتا رہا کرتا رہا میرے رب نے برکت ڈالی کئی سال گزر گئے سال ہے سال کے بعد وہ مزدور دوبارہ آیا کہتا ہے میری مزدوری دے دو کہنے لگا یہ سارے کے سارا جو جانوروں کا ریوڑ ہے لے جاؤ سارے کا سارا تمہارا ہے کہنے لگا میرا تیرا مزاق کوئی نہیں میری مزدوری دے دو مالک نے سمجھایا تم مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا میں اسے کام کرتا رہا عرش والے نے برکت ڈالی میرا تیرا مزاق کیا ہے یہ سارے کا سارا جانوروں کا ریوڑ تیرا ہے لے جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایک جانور بھی نہ چھوڑا سارے جانور لے کر چلا گیا یہ بندہ ایک جو غار کے اندر ہے رب سے دعا کرتا ہے کیا کہتا ہے اللہمہ انکن تو فالتو حاضا من خشیت کام ففرد جاننا یا اللہ اس مزدور کی مزدوری جو تیرے در سے میں نے ادا کے تھے آج ہماری اس مشکل کو دور کر دے اور اس غار کے موں سے پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹا اب دوسرا بولتا ہے دعا کرتا ہے سنو بھائی پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا بعد میں اپنے بیوی بچوں کو ایک رات ایسا ہوا میں دون چلا گیا شام کو لیٹایا ماں باپ سو چکے تھے ان کی نین کو خراب کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا دودھ پکڑا اور بالدین کے سرانے کھڑا ہو گیا بچے واویلا کرتے رہے چیخ و پکار کرتے رہے میں نے تحییہ کیا ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پیراؤں گا ماں باپ کی نین کو خراب نہیں کروں گا رات اسی طرح گزر گئی اے اللہ اِن کن تو فالتو حاضا مِن خشیاتِ کاب فَفَرْ جَنَّا یا اللہ اگر تیرے دانسے ایسا کیا ہے اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے پتھر مزید پیچھے ہٹتا ہے تیسرا بولا جو بڑا پاک دامن تھا لیکن اس کی زندگی کا واقعہ اس طرح تھا کہنے لگا میں ایک عورت سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا اور بڑی سالحہ ہے ایک دن مجبور ہو کے میرے پاس آتی ہے اور سو دینار ہمارا معاملہ تیہ ہوتا ہے سو دینار میں دوں گا برائی کروں گا زنا کروں گا اور وہ عورت کہتی اتق اللہ وَلَا تَحُسْدَ الْخَاتِمَا اِلَّا بِحَقِهَا اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے رب سے در جا اللہ سے در جا اللہ پاک سے در گیا برائی سے باز آ گیا پیچھے ہٹ گیا یا اللہ اِلْكُنْ تُفَالْتُ حَازَمْ مِنْ خَشِيَةِكَا آپ کو کتنی اس بات کے خوشی ہے یہ تین خوش نصیب بندے جن کا ذکر اللہ پاک نے جناب جبریل سے کیا حضرت جبریل نے ان کا ذکر اللہ کے پاک پیغمبر سے کیا اللہ کے نبی نے ان کا ذکر صحابہ سے کیا آج آپ ان تین کا ذکر سن رہے ہیں اے اللہ اِلْكُنْ تُفَالْتُ حَازَمْ مِنْ خَشِيَةِكَا اگر تیرے دار سے احسا کیا ہے فَفَرْ جَنَّةَ آج ہماری مشکل دور کر دے اس پتھر کو ہٹا دے پتھر گرا پیچھے ہٹ گیا ایک دعا کرتا ہے مزدور کی مزدوری کا وسیلہ دار کر دوسرا دعا کرتا ہے مان باپ کی خدمت کا وسیلہ دار کر اور تیسرا دعا کرتا ہے پاک دامنی کا جو پاک دامن ہے مان باپ کا خادم ہے مزدور کو پوری مزدوری دیتا ہے اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے ان کی زندگی بدل گئی اللہ نے ان کی نجات کا راستہ پیدا فرما دیا اور ہمارے لئے اسوائے حسنہ بن گیا نمونہ بن گیا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لئے نیکیاں کریں برائی سے بچ جائیں اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا چار بندے بڑے بدنصیب ہیں بڑے بدنصیب ہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو میں نے خود دیکھا ہے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے وہ چار بے نصیب کون ہیں اللہ ہمیں ان بے نصیبوں میں شاملنا فرمائے چار بے نصیب کون ہیں فرمایا ایک زانی مرد عورت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں دیکھا جہنم کے تنور کے اندر ان کو آگ میں چلایا جاتا ہے آگ اوپر جاتی ہے یہ اوپر جاتے ہیں برہنہ ہیں بے نواز ہیں مرد بھی ننگے عورت بھی ننگے جہنم کے تنور کے اندر جلتے دیکھا گیا فرمایا دوسرا بے نصیب ہے جو جھوٹ مولتا ہے اس کے موں کو لوہے کے آرم سے چیرا جاتا ہے اور تیسرا بے نصیب ہے جو نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے اذا نماز کا وقت ہے یہ سویا رہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رب کا فرشتہ ہے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے پھر سر صحیح ہو جاتا ہے پھر پتھر برستا ہے پھر قیمہ کیمہ ہو جاتا ہے پھر صحیح ہوتا ہے اسی طرح اس ظالم کو جہنم کے اندر عظام ہوتا ہے جو نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے اور چوتھا بے نصیب ہے جو جہنم کے اندر خون کی نہر ہے خون کی نہر ہے اس کے اندر اس کو گوتے دیے جا رہے ہیں اور اس کو پتھر مارے جاتے ہیں خون کی نہر کے اندر دوڑتا ہے تہرتا ہے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے رب کے فرشتے پھر اسے پتھر برساتے ہیں پھر خون کی نہر کے اندر چلا جاتا ہے یہ چار بے نصیب ہیں سود کھانے والا بدکاری کرنے والا جھوڑ بولنے والا اور فرض نماز کے وقت سویا رہنے والا اللہ کے پاک پیغمبر کے پیاری حدیث ہے ان چار کو رب کی جہنم کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ ان چاروں کو عذاب ہو رہا ہے اللہم آخری اور دسویں سفت ہے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں میں ایک حدیث کا سچا اور سچا موتی سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہو خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی ہمشیرہ جو آپ سے بڑی ہے ان کا نام کیا ہے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی ہمشیرہ ہے آپ سے بڑی ہے امہانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی سوال کیا اللہ کے نبی میں بڑا پہ کو پہنچ گئی زیادہ ذکر و اسکار نہیں کر سکتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ و السلام نے چار باتیں بیان فرمائی ذرا نون کر کے لے جاؤ اس فقیر کی سبحان اللہ کیا ملے گا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ فرمایا اسے اتنا عجر ہے اتنا سواب ہے کہ ارب میعت من غلد اسماعیل حضرت اسماعیل جو رب کے نبی ہے اللہ کے پیغمبر ہے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک سو غلام ازاد کرنے کا سواب اللہ تم ادا پرمائے گا حدیث میں آتا ہے اے غلام ازاد کر دو یہ بندہ جنتی ہو گیا جہنم سے بچ گیا جنت کا وارث بن گیا اے غلام فرمایا امہ حانی سب اللہ میعت سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو اللہ تمہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے سو غلام ازاد کرنے کا سواب بتا فرمائے گا دوسرا دوسری بات فرمایا سو مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اے امہ حانی اللہ تمہیں عجر کتنا دے گا سواب کتنا ملے گا فرمایا سو گھوڑا لے سو گھوڑا اس کے اوپر سمان رکھو گھوڑا بھی ہے سو اور اس کے اوپر سمان بھی ہے سو گھوڑا بما ساد سمان کے جو بندہ رکھ کے لئے صدقہ کرتا ہے امہ حانی سو مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اللہ تمہیں سو گھوڑے صدقہ کرنے کا سواب اطاف فرما دے گا پہلے سبحان اللہ کہا اور اس کا عجر بتایا پھر الحمدللہ اور تیسری بات سن لیجئے فرمایا قبر اللہ حمیعت سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو وہ مشکل ہے چار تیر منٹ لگیں سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو امہ حانی اللہ کے نبی جی عجر کتنا ملے گا سواب کتنا ملے گا فرمایا ایک شخص سو اونٹ لیتا ہے اور نکیل والے بڑے اللہ امدہ ساز و سمان والے سو اونٹ رب کے راستے میں صدقہ کرتا ہے امہ حانی تم سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو اللہ سو اونٹوں کے صدقے کے برابر سواب بنا فرمائے چوتھی اور آخری بات حلیل اللہ میتن سو مرتبہ لا الہ اللہ پڑھ لو اے امہ حانی تم لاؤ ما بین سمائے والارض آسمان اور سمین کے درمیان جتنا خلا ہے سارے کا سارا اللہ نیکیوں سے بھر کے تیرے نام آمان میں اس کا سباب درج فرمائے گا سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمد اللہ سو مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ لا الہ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے افضل کلام سب سے زیادہ جو افضل کلام ہے یہ چار ہے اور ایک حدیث میں ہے احب کلام اللہ پاک کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام جو ہے ارب بھائیو یہ تو کوئی مشکل نہیں پڑھو گے نا انشاءاللہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے جو انپر ہے وہ بھی پڑھ سکتا اللہ اکبر سو مرتبہ لا الہ اللہ اللہ فرماتے ہیں وزاکرین اللہ کسی رات وزاکرات عد اللہ لہ مغفرت وعجر نظیم اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا فرمان ہے جو بی بی خامد رات مسلح پہ کھڑے ہو کر صرف دو رکھ نماز پڑھ لے صرف دو رکھ رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ نے ان کے لئے بخشش بھی تیار کی ہے اور عجر عظیم بھی تیار فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پہ زندہ رکھے دین پہ بارے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب الارمین الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل لہ ومن يزل فلا حاد یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان یس بہو علا کل سلام من احد سدق کہ ہر انسان کے جسم کے اندر وجود کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تین سو ساٹھ اور ہر جوڑ پہ صدقہ ادا کرنا واجب ہے روزانہ ہر روز اور فرمایا تین سو ساٹھ صدقے تو ہر انسان کے لئے مشکل ہے پھر ایسا کریں دو رقع نماز اشراق پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سارے جسم کے تین سو ساٹھ ازا کا صدقہ ایک دو رقعوں کی برکت سے ادا فرما دے گا دو رقعوں نماز اشراق ہے اور نفر نماز ہے اور اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو ہو جائے گا اللہ اگفر لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہ یائی منهم والاموات اللہ ہم اشف مرزانا ومرز المسلمین والمسلمات امر اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفاة فرما فوت شدگان کی بخش فرما یا رب العالمین ہم سب کے ماما کو معاف فرما ہمارے بطن عزیز کی خیر فرما رب برحم ہما کمار بیانی سگی روا اللہ جو تیرے گھر ہر مین شریف تشریف لے گئے ان کے حاضری قبول فرما جو نہیں گئے ان کو بھی نصیب فرما رحمت فرما آسانی فرما در گذر فرما اور معاف اللہم انکا افون تہب الافو فافو النور سبھان ربکا رب لئزت یم ما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين